آپ کو بتائیں کہ دو دن ڈیوٹی پر کیوں نہیں آئے دکان مالک نے ملازم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا فوٹیج منظر ریام پر آگئی ہے مگر پولیس حرکت میں نہیں آسکی ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دو دن ڈیوٹی پر نہ آنے پر دکان مالک نے ملازم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جس کے آپ ناظر بھی دیکھ سکتے ہیں سیری فوریج سکرنز پر ہمارے سے موجود ہے آپ کے چودری آبید یہ ماجرہ کیا ہے دو دن اگر جو ملازم ہے وہ دکان پر نہیں آیا اس کو اس طرح سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا سیسری فوریج بھی سامنے آگئی ہے پولیس کہاں پر ہے بلکل پولیس ذرائع کے مطابق ہی بتایا جا رہا ہے کہ شدید گرمی کے باعث دو دن ڈیوٹی پر نہیں آیا جس پر راوی رونڈ میں دکان مالک نے اپنی ہی ملازم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا واقعی کی سیسری فوریج ہے وہ بھی منظر آم پر آئی جس میں دیکھ سکتا ہے بلال اوف بالی جٹ ہے جس نے نوجوان ارسلان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے سیسری فوریج میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ ملزم بلال اوف بالی جٹ اپنے ہی ملازم کو جوتوں سے اور ساروں سے تشدد کا نشانہ بنایا دیکھر ملازمین جو ہیں وہ ارسلان کو بچانے کی کوشش کر داری لیکن بالی جٹ کی جانب سے اپنے ہی ملازمین کو باہر نکال دے گا جس پر ملزم اپنے ہی ملازم ارسلان کو بے ایمانہ دشدد کا نشانہ بنایا دیکھر ملازمین جو سیسری فوریج ہے وہ باقعی کی منظر آم پر آگئی ہے لیکن پولیس آحال حرکت میں نہیں آسکی متاثرہ نوجوان ارسلان کے والد کے سوالے سے کہنا ہے کہ اندراج مقدمہ کے لیے تھانا راوی روڈ میں درخواست دی گئی ہے لیکن دو روز گزرنے کے باوجود پولیسی جانب سے کاروائی نہیں کی گئی اگر حکم دے دیا گیا ہے تو پھر کسی اس کے انتظار کریے پولیس آبی چودری اب الکل لیے تو خبر نشر ہونے کے بعد دی ایجیو پریشن کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے لیکن بچے متاثرہ نوجوان ارسلان کا والد جو ہے اس کے ایک کہنا ہے کہ دو روز قبل تھانا راوی روڈ میں درخواست دی گئی پولیسی جانب سے میڈیکل بھی کروایا گیا ہے لیکن میڈیکل میں دشدود ثابت ہونے کا باوجود احال واردہ کا مقدمہ ہے واقعہ کا مقدمہ درخ نہیں کیا گیا ہے برڈی ایجیو پیشن سے نوٹس لیا گیا جس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اس کے سیدھی کو اس والے سوکم دیا گیا ہے کہ واقعہ میں ملوث دو ملزمان ہیں ان کو جل سے جل گرفتار کیا جائے اور واقعہ کا مقدمہ بھی درخ کیا جائے لیکن جو واقعہ کا مناظر ہیں وہ تمانتر دیکھے جا سکتے ہیں کہ کیسے بالی جٹ ہے جو کہ اپنے ہی ملازم مرسلان کو بھائی مانا دشدود کا نشانہ منا رہا ہے پہلے اسے جوتوں کے ساتھ اس کو دشدود کو نشانہ مناتا ہے اور اس کے بعد لاتے ہیں اور گنسے جو ہیں اس کو مارے جاتے ہیں لیکن جو اپنے ہی ساتھی ملازمی تھے اس کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بالی جٹ کی جانب سے ان کو بھی باہر نکال دیا جاتا ہے دو روز تک تو پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب ڈی ایج اپریشنز کی جانب سے نوٹس کیا گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ راوی روڈ پولیس کی جانب سے کب واردات کا مقدمہ دست کیا جاتا ہے اور کب ملزم کو گرفتار کیا جائے گا اچھا بے جی بتائے گا یہ جو دکان مالک ہے اور جو ایدگیت کی دکانیں ہیں جو دیگر دکانوں کے مالک ہیں ان کی جانب سے اس دکاندار کے بارے میں کوئی شکایات اس سے پہلے رہی ہو اس کی کوئی ہسٹری رہی ہو اس طرح کی کرمینل ریکارڈ ہو اس طرح کا کیس ملزم کے بارے میں اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز ہیں جو مقامی افراد ہیں یا پولیس ذرائع ہیں ان کا بتانا ہے اس والے سے جو ملزم بالی جٹ ہے جس کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے خلاف موبائنہ طور پر جوے کے بھی متعدد مقدمہ درچ ہیں تو علاقے میں بہت سر افراد یہ کلاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کے خلاف کو شکایت نہیں کرتا وہ پولیس کو درخواست نہیں دیتا پولیس کو درخواست بھی دی کیلئے اس کے باوجود کاروائی نہیں کی گئی وہ بھی منظر ہم پر اس میں دیکھ جا سکتا ہے کہ دکان کے پیچھے ایک دفتر نماز جگہ ہے جہاں پر اپنے ہی ملازمی کو تشدد نشانہ منائے گا دو روز تاکہ نوجوان جو ہے وہ دفتر نہیں دکان پر نہیں آیا تھا متاثرہ نوجوان کے بالیس کے ایس والے سے کہنا ہے کہ دو روز تک ہودی بچے کو منع کیا گیا تھا کہ شدید گرمی ہے جس کے باعث تو دکان پر نہ جائے دکان پر نہیں گیا تو دکان پر بالی جٹ نے اپنے ساتھوں کو ارسلان کے گھر بھی جوایا اور وہاں سے اس کو زبردستی اٹھا کر پہلے وہ دکان پر لے گئے اور دکان کے پیچھے بنایا جانا والا جو دفتر ہے وہاں پر اس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ منائے گا پولیس کی جانب سے روایتی حربیں استعمال کیے گئے ہیں تاکہ درخواست کو واپس لیا جائے کاروائی نہ کروائی جائے لیکن جو دوسری جانب ارسلان کا والد ہے اس کا اس والے سے کہنا ہے کہ پولیس واقعہ کا مقدمہ درد کرے اور جو واقعے میں ملوث ملزمان ہیں ان کو اگر افتار کرے میڈیکل بھی سامنے آگیا ہے پوٹیج بھی منظران پر آگیا ہے لیکن پولیس جو ہے وہ تحال خرکت میں نہیں آسکی چابر یہ بتائے گا کہ یہ دکان کس چیز کی ہے جس پر یہ جو بچہ ہے یہ کام کرنے آتا تھا بلکل اس والے سے جو مقامی افراد ہیں ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ڈیوائسیز جو ہیں وہ یہاں پر پروف کی جاتی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ نئے کنیکشنز جو ہیں وہ علاقہ مگینوں کو فرام کیا جاتے ہیں ارسل رات سے یہ دکان جو ہے یہ بالی جات اور اس کے بھائیوں نے یہاں پر بنا رکھی ہے لیکن علاقے میں دہشت ہونے کے باعث جو ملزمان ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جوہے سمیت سنگین مقدمات سنگین دفعات کے تحت ان ملزمان کے خلاف مقدمات درچ ہیں جس کے باعث علاقہ مگینوں کی جانب سے اس کے خلاف کی شکایات نہیں کی جاتی ہیں لیکن یہ دو روز پہلے کا تازہ واقعہ ہے جس میں بالی جات کی جانب سے بھائی مانا تشدد کا نشانہ منایا گیا پوٹیج بھی منظرام پر آگئی ہے پولیس سے جانے سے کاروائی نہیں کی گئی لیکن جو متاثرہ نوجوان ارسلان کا والد ہے اس کے ایس والے سے کہنا ہے کہ پولیس کو اندراجے مقدمہ کے لئے درہاز دی گئی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس پر اس نے اپنے بیٹے کو دکان پر جانے سے اب روک دیا ہے پولیس کاروائی کرے ملزمان کو گرفتار کرے تو اس کے بعد دوبارہ سے اپنے بچے کو بجوائے جائے اچھا بھی یہ بتائے گا کہ جو ملازم ہے جو کہ جس پر تشدد کیا گیا ہے اس کی عمر کیا ہے ملکل تقریبا جو بچے کا والد ارسلان کا والد ہے اس کے مطابق بتائے جارہے ہیں کہ اس کی عمر تقریبا بیس سے بائیس سال ہے چونکہ وہ غریب ہے دیاری دار ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تھا تو اس پر اپنے ارسلان کو اس نے نوپری پر لگوا دیا دکان جو کہ اس کے گھر سے چند کدر فاصلہ پر یہ دکان واقع ہے انٹرنیٹ ڈیوائسیز پروک کرنے کے دکان ہے جہاں پر اس نے اپنے بیٹے کو لگوا رکھا تھا لیکن جو ارسلان کا والد ہے اس کے مطابق بتائے گیا ہے کہ شدید گرمی کے باعث اس نے اپنے بیٹے کو دکان پر جانے سے منع کیا تھا لیکن جو دکان مالک تھا ہے اس نے تمام طرف معاملے کو سمجھنے کی بجائے یا اس سے پاتچیت کرنے کی بجائے ارسلان کو اپنے ساتھوں کی مدد سے کرتے پہلے اپنی دکان پر بلایا اور دکان کے پیچھے جو دفتر منا رکھا تھا وہاں پر اس کو دشدید کا نشانہ منایا گیا ہے اس والے سے جو متاثرہ نوجوان ارستان ہے اس کے میڈیکل بھی کلوالیا گیا ہے پوٹیج میں منظرام پر آگیا ہے جو پیشنگ کی جانب سے نوٹس بھی لے لیا گیا ہے لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ راوی روڈ پولیس کی جانب سے کب واقع کا مخدمہ درس کیا جاتا ہے اور کب اس ملدن کو گرفتار کیا لیکن چند روز پہلے کے اگر بات کی جائے تو اس شادرہ ٹون میں بھی دکاندار کی جانب سے کم سن بچے کو بھئی مانا دشدید کا نشانہ منانے کا واقعہ جب وہ منظرام پر آیا تھا پوٹیج بھی منظرام پر آئی تھی اس میں بھی پولیس کی جانب سے روایتی حربے استعمال کیے گئے تھے لیکن بعد میں جب سوشل میڈیا اور میڈیا پر اس کو ہائیلیکٹ کیا گیا تو پولیس حرکر میں آئی جو واقعی مملاب اس ملدن تھا اس کو گرفتار کیا گیا اب اس وقت کی پوٹیج بھی منظرام پر آگیا پولیس کو دیکھتا ہے کہ کب تک پولیس کی کار بھی کی جاتی ہے یا نوٹس جو ہے وہ صرف نوٹس کی حد تک ہی محبود رہتا ہے جیئی آبے چودری آپ نے تفصیلین اپڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ